بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مومنوں کیلئے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کی حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے اب جہاں پر ہماری زندگی میں بہت سے خوف اور ڈر ہے جس کی وجہ سے ہم عمومن انگزائیٹی اور ڈپریشن میں اپنی زندگی گزارتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا خوف ہے سیدھے راستے پر چلنا ہم سچ بات کہنے سے گھبراتے ہیں صحیح کام کرنے سے ڈرتے ہیں اور یہ ایک ایسا خوف ہے جو ہم ہر روز فیس کرتے ہیں چاہے ہم سسائیٹی میں ہو دوستوں کے ساتھ ہو اپنی ارگنائزیشن یا کمپنی میں کام کر رہے ہو یا اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہو سچ بولنا ہمیشہ بہت مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جب آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کی بات سامنے والے بندے کو پسند نہیں آئی گی کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے ہر انسان پاپیلر اور فیمس ہونے کی خواہش رکھتا ہے ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ باقی لوگ بھی اس کو پسند کریں اور ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ سسائیٹی کے میار کے مطابق اپنی زندگی گزارنا وہ ہی بات کہنا جو دوسرے لوگ سننا چاہتے ہیں وہ ہی کام کرنا جو دوسرے لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور یہ چیز اب صدیوں سے دیکھ سکتے ہیں ہر سیولائزیشن میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو مورلز اور ویلیوز کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے تھے اپنی خواہشات کی عبادت کرتے تھے اور وہ ہی کرتے تھے جو ان کا دل چاہتا تھا یہ نہیں سوچتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط پھر وہ اپنا پاور استعمال کر کے دوسروں کو بھی انکرج کرتے تھے کہ اگر آپ ہماری طرح پاورفل اور فیمس ہونا چاہتے ہو تو ہمارے ویلیوز کو اپناو وہ ہی کرو جو ہم کرتے ہیں اور سچ اور غلط کی بات نہ کرو اور پھر ظاہر ہے پاورفل ہو جانا یا فیمس ہونا ہر انسان کی خواہش ہے وہ لوگ جو اپنی دل کی آواز سنتے ہیں اپنی روح کو فالو کرتے ہیں اور وہ مارلز اور ویلیوز جو انہوں نے بچپن میں سیکھی ہیں صرف ان کو فالو کرتے ہیں ایسی لوگوں کی کوئی خاص عزت نہیں ہوتی لوگ عمومن ان کو آڈ بورنگ اول فیشن کہتے ہیں اور ان کے ساتھ لوگ بیٹنا پسند نہیں کرتے اب اکیلے رہ جانا صرف اس لئے کیونکہ آپ سچ کا ساتھ دینا چاہتے ہو اب وہ مارلز اور ویلیوز جو آپ کو بچپن میں سکھائی گئی ہیں آپ انہی کو فالو کرنا چاہتے ہو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جب آپ کو یہ سمجھ آجائیں کہ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے لوگ آپ کو کھول نہیں سمجھتے صرف اس لئے کیونکہ آپ اسلام کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پھر اسلام پر چلنا بہت بڑا جہاد ہو جاتے ہیں لیکن ان آیتوں میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اصل کامیابی عزت آنر پاور صرف ان لوگوں کے پاس ہوگی جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا کیونکہ آخر کار جیت سچ کی ہی ہوگی اور یہ چیز صرف آخرت میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ہوگا اس دنیا میں بھی اللہ صاف واضح کر دے گا کہ جن لوگوں نے سچ کا ساتھ دیا آخر کار جیت اور عزت انہی کی ہوگی اب اس کے کئی مثال ہیں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ پچھلے قوموں کو دیکھ لیں جن قوموں نے اللہ کا ساتھ نہیں دیا سچ کا ساتھ نہیں دیا وہ اللہ کی عذاب کی وجہ سے ختم ہوگے دوسری مثال یہ ہے کہ آپ تمام سیلیبرٹیز کو دیکھ لیں جو اس دنیا کی عبادت کرتے ہیں جو باطل کی عبادت کرتے ہیں آخر کار وہ ڈرگز کی اوورڈوز کی وجہ سے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے ان کی جیت نہیں ہوتی اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے سوسائیٹی میں جو دنیا کی عبادت کرتے ہیں اور دیکھنے میں تو بہت خوش ہیں لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ ڈپریشن اور انگزائیٹی کے شکار ہیں چاہے انہوں نے کئی سال دنیاوی چیزوں کو انجوئی کیا آخر کار وہ ڈپریشن کی طرف ضرور جاتے ہیں کیونکہ وہ باطل کی عبادت کر رہے تھے اور جیسے اللہ ہم اس آیت میں سمجھا رہے ہیں باطل نے تو مٹ جانا ہی تھا اب یہ بھی سمجھ جائے کہ ہم اس کو باطل کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ کانسپٹ کہ دنیا کی عبادت کرنا اور دنیا حاصل کرنے سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ملے گی یہ بات سچ نہیں ہے البتہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پرنسپلز اور مارلز کو نہیں چھوڑا قرآن کو نہیں چھوڑا اپنے ویلیوز کو کمپرمائز نہیں کیا چاہے وہ انکول کہلاتے تھے اصل جیت اصل خوشی اصل سکون صرف انہی کے پاس ہوگا اسی طرح آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں جب وہ مکہ میں تھے تو بارہ سال تک ان کو نا پسند کیا جاتا تھا ان کا پیغام کوئی سننا نہیں چاہتا تھا اور ان کی تیچنگز کو لوگ بہت بورنگ کہتے تھے لیکن آخر کار جیت کس کی ہوئی آخر کار ایک پورا اسلامک ایمپائر کس نے بنایا آخر کار پورا عربیا کس کے کنٹرول میں آیا آخر کار کس کے ویلیوز اور مارلز کو اتنا پسند کیا گیا کہ آج بھی ان کے وہی پرنسپلز لوگ فالو بھی کرتے ہیں اور دل سے پسند بھی کرتے ہیں تو اس لئے یاد رکھیں جتنا مرضی لوگ آپ کی اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کرے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں کیونکہ آخر کار وہ لوگ جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں عزت، خوشی، آنر، پاور، سکون صرف انہی کے پاس ہوگا لیکن یہ کام کرنے کے لئے آپ کو پہلے سیکھنا ہوگا کہ سچ ہے کیا سچ جو اللہ ہمیں ان آیتوں میں سمجھا رہے ہیں سچ قرآن ہے اس لئے قرآن کو پڑھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کو ایگزیمن کریں اس کو اینلائز کریں اس کو سچے دل سے پڑھیں کیونکہ اس لئے اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں انسانوں کے لئے ہدایت ہے سکون ہے اور مومنوں کے لئے رحمت ہے اور جب آپ اس سچ کو سمجھ جائیں تو پھر اس کو چھوڑے مت یہی آپ کا جہاد ہے السلام علیکم